سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کب کیا ہوا کراچی کی انصداد دہشت گردی عدالت نے سانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد سنا دیا سنٹرل چل کے جوڈیشن کمپلیکس میں مقدمے کی سمات کرنے والے انصداد دہشت گردی کی عدالت نمبر ساتھ کے جج کی جانب سے مقدمے کو منتقی انجام تک پہنچاتے ہوئے شواہد کی ریکورڈنگ پروسکیوشن کے گواہوں کے بیانات ملزمان کے بیانات سپیشل پبلک پروسکیوٹر کے حتمی دلائل و ملزمان کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا عدالت فیصلہ میں دو مشرم عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریہ کو سزائے موت سنا دی جبکہ ایمکی ایمکی رین ماراو صدیقی سمیں چار ملزمان کو بڑی کر دیا واضحے کے گیانہ ستمبر دو ہزار بارہ یعنی کے آٹھ سال کبر گراچی کے علاقے بلدیہ ڈاؤن میں واقع ایک فیکٹری میں ہولناک آتش ضدگی کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والے مرد و خواتین سمیں دو سو ساٹھ افراد جہاں باق ہوئے تھے ابتدائی طور پر فیکٹری مالکان کے خلاف قدر کا مقدمہ درش کیا گیا بعد ازہ ان پر غفلت کے الزامات آئید کر دیا گیا پھر اس علمناک واقعے پر کسی کئی سوالات اٹھے کے آگ لگی یا لگائی گئی جس کے بعد واقعے کی تحقیقات کے لیے رینجرز اور پولیس سمیت دیگر اداروں کے افسران پر مشتمل نو رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی مزید یہ کہ ملزمان کے حلاف استاد دہشت گردی کے قوانین کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا اس کیس کی ابتدائی چار شیٹ میں موبینہ غفلت پر فیکٹری مالک عبدالعزیز بھیلا ان کے دو بیٹو ارشد بھیلا اور شاہد بھیلا ایک جنرل منیجر اور چار چکیداروں کو نامزد کیا گیا تھا البتہ فروری دو ہزار پندرہ میں کیس نے اس وقت نیام مولیا جب پاکستان انجرز نے سندھ ہائی کورٹ میں جی آئی ٹی ریپورٹ جمع کرائی جس میں یہ انتشاف کیا گیا کہ پچیس کروڑ روپے بھتے کی ادم ادائیگی پر فیکٹری میں آگ لگائی اور اسی جی آئی ٹی کی بنیاد پر دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا مارش دو ہزار سولہ میں پولیس نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ فیکٹری میں منعظم منصوبہ بندی کے تحت آگ لگائی گئی اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے پولیس نے اپنی جی آئی ٹی میں انصلاح دہشت گردی کے قوانین کے تحت مقدمہ درش کرنے کی سفارش کی اور حماد صدیقی موبینا فرنٹ مین عبد الرحمن نورف بولا کو کاروباری بھائیوں علی حسن قادری اور عمر حسن قادری ڈاکٹر عبدال ستار اقبال عدیب خانم اور زبیر عرف چریا اور دیگر کو ملزم ٹھہرائیا گیا تھا البتہ طویل تفتیش کے بعد پولیس نے اگز دوہزار سولہ میں زمنی تفتیشی ریپورٹ جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے حماد صدیقی عبد الرحمن دیگر تین نام معلوم ساتھیوں کے حلاف چار شیٹ فائل کی تھی اور دیگر تیرہ افراد کو ٹرائل میں نامزد نہیں کیا تھا لیکن اطالت نے جن افراد کے نام نئے چار شیٹ میں شامل نہیں کیا تھے ان کو بھی ملزم قرار دیتے ہوئے کہا کہ مالکان نے فیکٹری کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ دیگر افراد نے بھی جرم کر تکاب کیا دسمبر دوہزار سولہ میں عبد الرحمن اور بولا کو انٹرپول کے ذریعے بینک کوک سے گرفتار کیا گیا انہوں نے جوڈیشن مجسٹریٹ کے سامنے جرم کا اطراف کرتے ہوئے بیان ریکوڈ کرائیا اپرل دوہزار سترہ میں پولیس نے بھولا کہ خلاف زمنی چار شیٹ فائل کی تھی مسکرہ زمنی چار شیٹ میں عبد الرحمن نے اطرافی بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زبیر اور شریعہ اور دیگر کو حماد صدیقی کی ہدایت پر فیکٹری میں آگ لگانے کی ہدایت کی تھی کیونکہ فیکٹری مالکان مانگی گئی بھتے کی رقم یہ فیکٹری میں شاکتداری سے انکار کر چکے تو انہوں نے الزام آئیت کیا کہ واقعے کے بعد اس وقت کے متحدہ قومی مومنٹ ایم کی ایم کے صوبائی وزیر روف صدیقی نے مبینہ طور پر فیکٹری کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کریا تھا اور بعد میں نے پتا چلا تھا کہ روف صدیقی اور حماد صدیق کو مقدمہ ختم کرنے کے لیے فیکٹری مالکان نے چار سے پانچ کروڑ روپے کی رقم دی تھی لیکن پولیس نے اپنی زمنی رپورٹ میں رکن صوبائی اسمبلی کو معصوم قرار دیا تھا اس کے بعد پبلک پروسکیوٹر نے مقدمے میں روف صدیقی کو نامزد نہ کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف اتنے ثبوت موجود ہیں کہ انہیں چار شیٹ میں نامزد کیا جا سکتا ہے ہیر جنوی دو آزار اٹھرہ میں عدالت نے دلخواست منظور کرتے ہوئے روف صدیقی کو بھی ملزم قرار دیا تھا علاوہ اپریل دو آزار انیس میں کیس کی سماعت کے دورانے کے اہم ترین گواہیں ستار دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوا اور واقع میں ملوی سے ایک ملزم زبیر اور فچیریا کو شناکت کیا تھا اسی ماہ میں کراچی کی ستار دہشت گردی عدالت نے ثانیہ بل دیا فیکٹری کیس میں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنو ماروف صدیقی کارکن زبیر اور فچیریا اور عبد الرحمان اور بھولا پر فرد جرمائد کی مزید یہ کہ مسکورہ کیس میں حیدر آباد کی کاروباری شخصیت عبدال ستار خان عمر حسن قادری اقبال عدیم خانم اور فیکٹری کے چار چوکی دار شاروخ فضل احمد ارشد محمود اور علی محمد شامل ہیں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اس وقت امکیم کراچی کی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کی ہدایت پر فیکٹری کے مالی کی جانے سے پچیس کرو روپے کا بطن نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگا دی تھی حماد صدیقی اور کاروباری شخصیت علی حسن قادری کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے کیونکہ یہ دونے بہرونے ملک فرار ہو گئے تھے ستمبر 2019 میں سانیبل دیا ٹاؤن فیکٹری کے مالی کرشد بھیلا نے بیان دیا کہ ہمیں متحدہ کومی مومنٹ کو کروڑوں روپے بطے دینے کا کہا گیا تھا انہوں نے کہا کہ رحمان بھولا نے حماد صدیقی کی ایما پر پچیس کروڑ روپے بطور فیکٹری میں حصہ مانگا تھا جبکہ اس ہاتھی شددگی کے بعد 12 ستمبر 2012 کو واقع کا مقدمہ ایم کی ایم اور روپ صدیقی کے دباؤں پر ہمارے خلافی درج کر دیا گیا تھا اور 24 گھنٹوں میں ہمارا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ آئی سی ایل میں شامل کر دیئے گئے تھے بعد ازا رغا سر 2 ستمبر کو اس کیس میں عدالت نے ملتی ہے فیکٹری کیس میں پروسکیوٹر اور ملزمان کے دفاعی وقلہ کے حتمی دلائل کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ مقرر کی تھی جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ فیصلہ بھی 17 ستمبر کو ممکن ہے تاہم عدالت کی جانب سے مذکورہ کہ اس کی سماعت کو 22 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا کیونکہ سٹیٹ پروسکیوٹر سرکاری وقیل نے متاثرین سے متعلق اضافی دستویزات پیش کی جنہیں حکومت اور غیر ملک کے خریدار کمپنی کی جانب سے معاوضہ ملا خیال رہے کہ اس کیس میں پروسکیوشن نے فرانزک بیلیسٹک اور کیمیکل تجزیاتی ریپورٹس اور ملزمان کے حلاف چار سفرات کی قواہی سمیت مقدمے کو مکمل کے تاہم اس کے برعکس نامزد ملزمان نے تمام ترحلزمات کو مسترد کر دیا تھا لیکن واضح رہے غور کرنے والی بات ہے کہ آٹھ سال بعد بلدیا فیکٹری کیس کی سماعت پوری ہوئی اور ملزمان کو سزائے موت سنائی گئی شکریہ شکریہ